بسم اللہ الرحمن الرحیم کرام کے حوالے سے تھا آپ کو یاد ہوگا ہے ایک سو حجاج کرام کے ساتھ فراڈ کرنے والا یہ جو ملزم ہے جس شخص نے فراڈ کیا تیرہ سال بعد آخر کار یاد آئی گیا کہ اس کے خلاف بھی کوئی کاروائی کرنی ہے یہ ایک ایسا فریضہ جو کہ مذہبی فریضہ ہے جو کہ انتہائی امیت کا حامل ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ حج کر سکے اپنی زندگی میں کمز کم ایک بات اور ایسے لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے والے کو ہمیں فوری دور پر اس کے خلاف کاروائی کنمی چاہیے تھی لیکن کیا کریے ہمارے یہاں کی ملک کا نظام اور انصاف کا نظام بالخصوص سے سوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواؤں گی میرے ساتھ روز کی طرح موجود ہیں راو خالد صاحب ایڈیٹر روزناما نائنٹی ٹو نیوز راو صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انیلسٹ ہیں بہت شکریہ سوہیل صاحب آپ نے جوائن کیا سوہیل صاحب یہ تیرہ سال بعد کیوں یاد آیا اس سے پہلے نہیں ہو سکتا تھا یہ کا انیقہ اس سے پہلے بھی ہو سکتا تھا لیکن نیب نے جس طریقے سے مختلف کمپلیننٹس کی درخواست کے اوپر کیس ٹیک اپ کیا یہ معدرہ یہ تھا کہ تقیباً ایک یہ حج آپریٹر تھے جن کا نام ملزم بھی ہیں قادر خان تھا انہوں نے ایک سو پانچ حجاج کرام سے پیسے حاصل کیے کہ انہوں نے حج کرنا ہے اور جب ان سے پورا پیکیج لوگوں نے حاصل کیا تھا اس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ رہائش کی رہائش اور دیگر سہولیات بھی وہ فراہم کریں گے لوگوں نے پیسے ادا کیے لیکن اس کے بعد ہوا کیا جب وہ لوگ وہاں پہنچے حریزہ حج ادا کرنے کے لیے تو اب بے حصی کا اور عالم یہ دیکھئے کہ اس شخص نے جو وعدہ کیا تھا جو پیسے حاصل کیے تھے حجاج کرام کو وہاں پر نہ تو ان کو رہائش دی گئی اور نہ ہی دیگر سہولیات دی گئی اور حج کے موقع کے اوپر آپ خود اندازہ لگائیے کہ وہاں پر کتنا زیادہ رش ہوتا ہے مکہ میں بھی اور مدینہ کے اندر بھی اس موقع کے اوپر اچانکہ آپ کو کئی میلوں تک آپ کو اس وقت رہائش نہیں مل سکتے چونکہ دنیا بھر شاہے لوگوں کو پہلے سے تمام جو ان کے ہوتلز ہوتے ہیں ان کے کمرے الوٹ ہو چکے ہوتے ہیں بہرحال ان لوگوں نے جس طریقے سے وہ دن وہاں پر گزارے کھلے آسمان تلے گزارے ان کی تکلیف اپنی جگہ کے اوپر لیکن اس کے بعد انہوں نے آکر نیب سے رجوع کیا اور اس شخص کے خلاف درخواست دی کہ ہم سے پیسے لینے کے باوجود اپنے وعدے کے مطابق اس نے سہولیات فرام نہیں کی اور اب ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے اضافی جو اس نے آزمین حج سے وصول کیے تھے وہ واپس کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں بلاخر نیب نے اس کے خلاف انکواری شروع کی انکواری کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ایس اوپیز کے برخت بے شمار ایسے کیسز ہیں کہ وہ بہت توالت اختیار کر جاتے ہیں اور یہ کیس بھی اس نے بھی کچھ توالت اختیار کی لیکن نیب کے کچھ اچھے افسران نے اس کیس کو مسلسل پر سوک کیا اس کی تحقیقات مکمل کی اور اس کے بعد بلاخر احساب عدالت راولپنڈی کے اندر اس کا بزابتہ ریفرنس دائر کر دیا گیا جس کے اندر یہ چیزیں اسٹیبلش ہو گئی تھیں جو اس نے مختلف آزمین حج کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کے مطابق اس نے وہ سہولیت فرام نہیں کی اور اب وہ رکم بھی واپس کرنے کو تیار نہیں تھا سیئر کوٹ کے اندر کیس چلا ٹرائل ہو اور نیب کی جانب سے وہ جو تمام ثبوت جو اکٹھے کیے گئے تھے شکر ہے کہ وہ ثبوت گمنے ہوئے اور تفسیسی افسر بھی تبدیل نہ ہوا اور بالاخر اعتصاب عدالت راولپنڈی نے ملزم قادر خان کو اب حجاج کرام کے ساتھ فراد کرنے کے شکایات کے اوپر جو ثابت ہو گئی اسے نہ صرف پانچ سال کی قید سنا دی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تیس لاکھ روپے جرمانہ بھی آئیت کیا ہے اور اس کی جتنی انجائیدات تھی وہ ضبط کر لی ہے یہ ایک ان لوگوں کے لیے ایک اچھا فیصلہ ہے جن کے ساتھ ملک کے بہشتر علاقوں سے مختلف ٹور اپریٹرز فراد کرتے ہیں اگرچہ کہ اس کے اوپر جو جرمانے کی رقم ہے وہ بہت کم ہے لیکن اس کی جو جائیدات ضبط کی گئی ہے نیب اس جائیدات کو فروخت کر کے جتنے متاثرین تھے جتنے لوگوں نے شکایت کی تھی ان کو وہ رقم بھی واپس کر سکے گا لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف حاجیوں کے ساتھ اور بھی بہت سے کیسیز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں بلکہ آئے روز عمرہ اپریٹرز بھی جو ہیں وہ عوام کے ساتھ بہت سے اس طرح کے فروڈز کر رہے ہیں بے شمار ایسے درخواستے نیب کے اندر زیر التواہ ہیں ان کے اوپر بھی ضرورت ہے کہ نیب تحقیق کا دائرہ کار تیز کرے چونکہ اور نہیں تو ہم اپنے معاشرے کے اندر جو حج اور عمرے کے خلاف جو لوگ کرپشن کرنے میں ملوث پائے جاتے ہیں نیب کو ایسے لوگ کے خلاف جو تحقیق آتے ہیں وہ فس پروٹی بھی کرنے چاہیے اور ایسے لوگ کو جلد جلد سزا دلوانی چاہیے راو صاحب حجاج کے بارے میں حجاج کے ساتھ جو فروڈ کر دے وہ شخص اور اس سے کیا مورل کسی بھی قسم کی کوئی جو ہے اس کی آتورٹی رہ جاتی ہے یا اس سے کیا آپ اخلاقیات جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک ایک ایسا شخص ہمارے یہاں حجاج کے بارے میں مساکین کے بارے میں مریضوں کے ساتھ کون سا ایسا طبقہ ہے جس کو ضرورت ہو اور اس کے ساتھ فروڈ نہ ہو رہا ہے اور پہلے انسٹنس پہ روک دیا جائے تو کیا اس حد تک پہنچے اس کے بعد بھی ہم لوگ نے کئی فروڈز دیکھے حج کے حوالے سے حج کے حوالے سے نہیں ہے کہ ایک مذہب سے جو لگاؤ ہے لوگوں کا جو محبت ہے اپنے دین سے اس کو ایکسپلائٹ بہت بری طرح سے کیا جاتا ہے جیسے مداربہ کا کیس ہوا اس میں آپ دیکھ لیں یہ حج والا تو یہ بڑا کامن اب ہوتا جا رہا ہے عمرے کا بھٹی صاحب نے ابھی ذکر کیا اس میں جیسے ہوتا ہے یہ بہت کامن ہو گیا لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ایک حج جیسے مقدس کام کے لیے ٹور آپریٹر بنا ہوا ہے یا کام کر رہا ہے یا بکنگ کر رہا ہے ہمیں بھیج رہا ہے تو وہ کوئی نیک آدمی ہی ہوگا اتنا جو کام کر رہا ہے کہ وہ ایک بزنس مین ہے لیکن بزنس مین بزنس کے بھی کچھ حصول ہوتے ہیں کچھ اخلاقیات بھی ہوتی ہیں کچھ اس کے بیسک ویلیوز لوگ اس کی قدر کرتے ہیں لیکن یہاں پہ تو بالکل عجیب و غریب صورتحال ہے کہ جو مذہب کے نام پہ جتنا ایکسپیٹ کیا جاتا ہے جتنا فراڈ اور جتنا گڑبر مذہب کا نام لے کے کی جاتی ہے خوف خدا ہی لوگوں میں نہیں رہا اور اس میں حج منسٹری کی بہت بڑی ذمہ داری ہے جو کہ ہمیشہ وہ اگنور کرتی ہے یا جانبوج کے نظر انداز کرتی ہے اس چیز کو یا اس کا حصہ ہے کسی نہ کسی لیول کے اوپر کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو پرائیوٹ ٹور آپریٹرز ہیں ان کو منیٹر کرنا آیا انہوں نے وہ سہولیات دیں جس کے مطابق سارا ہوا ایڈ دی اینڈ آف دی دی یہ منسٹری نے ڈیٹرمنٹ کرنا ہے جب ختم ہو جاتا ہے حج کا پورا پروسس اس کے بعد ان کے پاس پوری پیڈ بیک آتی ہے وہ خود بھی اس کو منیٹر کرتے ہیں لیکن یہ اگنور کرتے ہیں چھوٹا موٹا فائن کر دیا حالانکہ ان کو بلیک لسٹ کرنا چاہیے میرا خیال ہے شاید دو چاری ٹور اپریٹرز بچتے ہیں اگر یہ صحیح حج منسٹری اپنا کام کر رہی ہوتی لوگ لوٹ رہے ہیں حج منسٹری کو فرقی کو نہیں پڑتا ان کو اپنا حصہ مل جائے وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں ابھی یہ پرائیویٹ ٹور اپریٹرز کے اب ویلتی ہونے کا اندازہ اسے لگائیں کل ہی ہمارے دو سے ایک ریپورٹر بتا رہے تھے کہ جو ان کا کیس ایک چل رہا ہے اس کے لیے انہوں نے اپنا پورا ایک پلان تیار کیا سات آٹھ سو نو سو کو حج اپریٹر ہے تو انہوں نے ایک ایک لاکھ روی صرف اپنا چائے پانی کے لیے جمع کیا ہے کچھ سات پروڑ کے قریب وہ بند ہے پانچ پانچ لاکھ انہوں نے کیس کے لیے جمع کیا آپ دیکھ لیں وہ کتنا پینتیس پروڑ کے قریب تقریباً وہ ہوگا میرا خیال ہے اس کے اوپر اتنے ویلتی لوگ ہیں پھر بھی ان کا لالچ ختم ہونے کو نہیں آتا انہی اجاج سے انہوں نے کمایا ہے اسی قسم کی دو نمبر ہی کر کر کے کمایا ہے لیکن ان کا لالچ ختم ہونے کو نہیں آتا یہ منسٹری کا کام ہے منسٹری کو ریگولیٹر ہونے کے ناتے ان ساری چیزوں کو منیٹر کرنا چاہیے اور جب یہ ختم ہوتا ہے فیڈ بیک لیتے ہیں جاج سے فیڈ بیک لیتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ کو نہیں نکلتا جو بندہ چکر دے جاتا ہے دے جاتا ہے یہ چھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں شہر چند لاکھ روحے جو بانا کرتے ہیں وزارت مذہبی مور کی ذمہ داری ہے ان کے پاس کوئی طریقے کار موجود نہیں ہے سالوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو فراڈ ہو رہے حج اور مرے کے نام کے ورے آپ اس کو نہیں روک سکتے دنیا کے بیشتر اسلامی ممالک اندر بہت زبادست موڈل ہے ملائشہ کا موڈل آپ کے سامنے اس کو سٹڈی کر کے اس کو امپلیمنٹ کر دیجئے یہاں پر خود حج اور ٹور اپریٹرز کو وزارت مذہبی بور نے ایک اپورچنیٹی دی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کریں یا تو آپ جو کامیاب ممالک حج کے طریقے کار کو چلا رہے ہیں ان کا موڈل امپلیمنٹ کر لیں یا پھر لائف ٹائم امپریزرمنٹ رکھیں جو حج اور فراڈ کے حج عمرے کے نام پر فراڈ کرے گا عمر تاہیات عمر اسے قید ہوگی پھر دیکھتے ہیں کس طریقے سے لوگ تھا تاہیات قید ہونے لگی راو صاحب تو پھر تو بڑے بڑے لوگ پکڑے جائیں گے یا تو ہمارے وہ نوے کروڑ کا جو موبائل کا فراڈ ہوا تھا دیکھیں نا سزائی ڈیٹرنز ہوتی ہے نا وہ ایک انسانی جبلت ہے وہ الٹے سیدھے کام کرنے کوشش کرتا ہے اخلاقیات اس کی ٹھیک ہو تو وہ ٹھیک رہتا ہے لیکن یہ ہے کہ کانون کو ڈنڈے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے دنیا بھر میں اس طرح ڈنڈا نہیں چل سکتا ہے یہاں پر کانون کا ڈنڈا استعمال ہی نہیں ہوتا یہاں پر ملی بھگر سے سارا کچھ ہو تو ہے ہجیوں سے فیڈبیک کا ایک سسٹم بنایا جا سکتا ہے جو پرائیویٹ ہج تو اور اپریشنے لگی جاتے ہیں ان سے فیڈبیک لے لیں ان کو کہا جی آ کے آپ ایک جہاز میں ان کو دے دیں کہ جی فل کر کے آپ نے دینا ہے کہ آپ کے ساتھ جو اتفادہ کیا گیا تھا پورا کیا گیا دو سوال دے دیں تین دے دیں جیسے امریکہ اترنے سے پہلے کیا جاتا ہے چھیک ہے چلیے یہ اتنا ضرور ہے کہ صرف اور صرف حاجیوں کو اس سے مسئلہ نہیں ہوتا صرف اور صرف ان لوگوں کو وہاں جا کے سب کی اٹھانی نہیں پڑتی بلکہ پاکستان کا نام بھی اتر خراب ہوتا ہے جس طرح سے پاکستانیوں کو اتر فریٹ کیا جاتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہاں ترسٹ ہی نہیں ہے کہ پاکستانی جو زبان دیں گے وہ پورا کریں گے اس کی وجہ سے وہاں حجاج کو اس مد میں بھی بہت ساری مسئلہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگلے ٹوپک کی طرف پڑتے ہیں اور جیسے جیسے جو ہے وہ فسکل یئر کمپلیٹ ہو گیا اور ٹیکس کی وصولی کے اندر ٹیکس کی جو ایک لیمٹ تھی اس کو اچیو کرنے میں ایک مہینہ رہ گیا تو ایف بی آر کی ڈیسپیریشن بھی سامنے آنے لگ گئی ہے ایف بی آر اب ہاتھ پاں مار رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا چھ سو ساٹھ عرب کا جو ڈیفیسٹ ہے جو کم رہتے ہیں ابھی پیسے پورے کرنا رہتے ہیں وہ پورے کر سکے لیکن سوہیل صاحب یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے جو ابھی آپ بتانے لگے ہیں کیا ہے کس طریقے سے ٹیکس پورا کریں گے نیکہ ماجرہ یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آئندہ سال الیکشن یئر ہونے کی باعث ایف بی آر کی اوپر دباؤ بہت زیادہ حکومت کا بڑھ رہا ہے کہ ایک تو ان اس نے اپنے نہ صرف جو اس کے ٹیکس وصولیوں کا حدف اسے پورا کرنا ہے بلکہ جو حکومت نے مزید تقریباً چار سو ارہو روپے کا اضافہ اس کے اندر کیا ہے وہ بھی حاصل کرنا ہے ایف بی آر کے لوگ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ چار ہزار ارب روپے کا جو آئندہ مالی سال کا حدف ہے ٹیکس وصولیوں کا وہ پورا نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ حدف ان کی مشاورت ان کی رضا مندی سے تیار نہیں کیا گیا جبکہ دوسری جانبی وزارت خزانہ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ انہوں نے جو بے تہاش اخراجات کرنے آئندہ مالی سال کے اندر کہ وہ کہاں سے پورے کریں یا تو قرض لینے ہیں یہ ایف بی آر کے ذریعے سے انہوں نے وصولیوں کرنی ہیں اب ایف بی آر والوں ہم گزشتہ کئی روز سے اپنے پروگرام میں مختلف جو تجویز ہیں ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے حوالے سے وہ ہم کر رہے ہیں اور ہر تجویز انوکھی سے انوکھی ملتی ہے اب یہ جو ایف بی آر کے لوگوں نے انٹیلیجنٹ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو وزارت خزانہ کا مطالبہ پورا کرنا ہے ٹیکس وصولیوں کے حدف کا چار ہزار روپے کا پورا کرنے کا انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی وی کی ایک فیس آئید ہے گھریلو جو بجلی کے سارفین ہے وہ پینتیس روپے ہے اور کمرشل سارفین کے اوپر ساٹھ روپے آئید ہے انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی وی اس فیس کو بطور انکم اس کو ہی حاصل ہوتی ہے اور جبکہ اس انکم کے اوپر ٹیکس آئید نہیں ہے تو اگر پی ٹی وی نے یہ رقب بجلی سارفین سے حاصل کرنی ہے تو ہم ہر سارف کے طرف سے جمع کرانے والے پیسوں کے اوپر ہم انکم ٹیکس اس کے اوپر نافذ کریں گے اب پی ٹی وی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے اس کے اوپر انکم ٹیکس نافذ کر دیا تو جو پہلے ہی مجھے پی ٹی وی کو ہر سال اربعہ روپے کے خسارے کا سامنا ہے وہ خسارہ اس کو اور بڑھ جائے گا اگر وہ پانچ سے چھے روپے سلانہ جمع کرتا ہے پی ٹی وی اس کے اندر سے اگر ایک سے ڈیڑھ اروپے ٹیکس حاصل کر لیا تو اس کی آمدن میں کمی ہو جائے گی پی ٹی وی اب یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے اس کے اوپر ہماری آمدن پی ٹی وی فیس کے اوپر ٹیکس لگایا تو ہم پھر جو سارے پی ٹی وی کی فیس ادا کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر بھی شرعہ کو بڑھا دیں گے تو یہ معاملہ ایک ڈسکشن کے اندر ہے لیکن ایف پی آر ڈیٹرمنٹ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ پی ٹی وی کے اوپر پی ٹی وی کی جو فیس ہے بجلی کی بلوں کے اوپر اس کے اوپر انکم ٹیکس ضرور آئید کیا جائے دوسرا ایف بی آر نے ایک بڑی انوکی تجویز دی ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر انجیوز جنہیں غیر منافع بخش ادارہ کا تنظیمیں کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کی آمدن بہت زیادہ ہے برونی ملک سے بھی ان کو فنڈز ملتے ہیں پاکستان کے اندر سے بھی مختلف فلاحی تنظیموں کو فنڈز ملتے ہیں تو ان کے پاس بہت سی رقم ہوتی ہے اور ان کے اوپر انکم ٹیکس آئید نہیں ہے لوجک یہ پیش کی گئی ہے کہ ان کے اپنے جو مختلف ڈیریکٹرز ہیں جو انجیوز کو رن کر رہے ہوتے ہیں مختلف انجیوز کو ان کے پاس بڑی لگزری گاڑیاں ہیں ان کی تنخواہوں لاکھوں روپے کے اندر ہیں تو کیوں نہ ان انجیوز کے پاس رقم جمع ہوتی ہے مختلف فلاحی کاموں کے لیے تو ہمیں اس کے اوپر ٹیکس آئید کرنا چاہیے پاکستان کے کانون کے حوالے سے چیریٹیبل آرگنائزیشن کے اوپر ٹیکس نہیں لگ سکتا تو یہ پاکستان کے قانون کے خلاف ورزی ہو جائے گی اگر آپ انجیوز کی انکم کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں ہاں اگر آپ ان کے اگزیکٹیوز کی انکم پر ٹیکس لگائیں تو وہ بات آلاغ ہے نکاب کے بات بالکل ٹھیک ہے وہ تو ایک سورس پے کر رہے ہوں گے وہ انکم پر ٹیکس تو اپنی سیپریٹ پے کرتے ہوں ان انڈیویجن سے پے کرتے ہوں گے اور قانون کے مطابق غیر منافع وقت انظیموں یعنی انجیوز کی جو آمدن ہے وہ اس کے اوپر ٹیکس آئید نہیں ہے انہیں اگزیمپشن حاصل ہے لیکن اب جس قانون کے اندر پہلے سے پرویجن حاصل ہے اس پرویجن کو ختم کرنے کے لیے فنانس بل کے تھروں ایک نئی قانون سازی کی جا رہی ہے اس کو بازابطہ طور کے اوپر فنانس بل کا حصہ بنایا گیا ہے تاکہ وہ جو شک پہلے سے اس کے اندر ہے وہ ختم ہو جائے اور ایسے انجیوز جن کے پاس اپنے اخراجات کرنے کے پاس ایک سرٹن اماؤنٹ بچ جائے جن کے اخراجات بہت زیادہ ہیں ایف بی آر کہتا ہے کہ نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غیر منافع بخش نہیں بلکہ منافع بخش تنظیمیں ہیں ان کے اوپر ٹیکس بنتا ہے اور ٹیکس انہوں نے جو تجویز کیا ہے وہ دس فیصد ہے فنانس بل کے اندر اس کو شامل کر لیا گیا ہے پی ٹی وی فیز کے اوپر بھی مزید ٹیکس آئیت کرنے کو اور اس کے ساتھ انجیوز کے اوپر بھی اگر ایف بی آر نے یہ فنانس بل کے تھروں اس کو منظور کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ملک بھر کے اندر ناقی سارے فلاحی کام متاثر ہوں گے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں بہت سے انجیوز ان کے اندر یہ ہے کہ اس طریقے سے خرط نہیں کرتی لیکن چلیں مختلف سیکٹرز کے اندر بے شمار ایسے انجیوز ہیں عالمی انٹرنیشنل ہو یا لوکل ہو وہ کسی حد تک فلاحی کاموں کے اندر بڑا بہر چڑھ کر حصہ لیتی ہیں ایف بی آر والے اگر اس کے اوپر ٹیکس لگائیں گے تو آلٹی میٹلی ان کی آمدن ایک مخصوص ذرائع سے ان کو ایک پیسہ ملتا ہے اس کے اوپر دس فیصر ٹیکس لگنے سے ایک بڑی رقم ایف بی آر کے پاس تلی جائے گی حکومت اس کو اپنے کاموں کے لیے خرط کرے گی اپنے بجر ڈیفیسٹ کے لیے پورا کرے گی الٹی میٹلی اسے عوام متاثر ہوں گے جن کے اوپر وہ فلاحی کاموں کے لیے وہ پیسہ خرچ ہونا تھا اچھا راستہ پی ٹی وی کی فیس والا تو ڈیریکٹلی عوام کے اوپر اثر انداز ہوگا کیونکہ وہ پی ٹی وی بڑھا دے گا بل کے اندر زیادہ اوٹ کے جو فیس آتی ہے پی ٹی وی پیس آتی ہے وہ زیادہ بڑھ کر آ جائے گی تو ڈیفیسٹلی ڈیریکٹلی افریکٹ ہوگا لیکن یہ انجیوز کے بارے میں انجیوز پیسے کہاں خرچ کر رہی ہیں جو فلاحی کاموں کے لیے لے رہی ہیں پیسے یا تو گورنمنٹ کو چیکس ان بیلنسز رکھنے چاہیے ان کا تمام کا تمام آڈٹ کرنا چاہیے کہ کون سی انجیوز کدر پیسے سپینڈ کر رہی ہے کیا صرف اور سے پروفٹ لے رہی ہے یا نون پروفٹیبل ارگنائزیشن ہے بھی نہیں یہ ٹیکس لگا دینا کہاں کا انصاف ہوا یہ بہت ہی نابگاہ روزگار لوگ آگئے ہیں ایف پی آر میں جو ہر آئے روز وجیب و غریب قسم کی ترکیب بتاتے ہیں مجھے یاد آ رہا ہے جنرل پرویز مشرف کا دور اس دور میں وہ کہا جاتا ہے کہ پریزنٹیشن مافیا جو ہے نا جو سلائیڈ شو بنا کے آتے ہیں اور پیش کرتے ہیں آ کے مجسریز میں پیش کرتے ہیں وہ بہت ان تھا اس زمانے میں کوئی نہ کوئی اس قسم کی نئی تجویز لے کے آ جاتے تھے اس زمانے میں یہ بھی کہا جاتا ہے جو نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو کا جو موڈل تھا وہ بھی ترکی سے ایک صاحب چوری کر کے لائے تھے آج کل بڑے نون کے بڑے کرتا درتا ہیں وہ تو وہ بارڈل چوری کر کے انہیں سلائیڈ شو بنا کے پیش کی اور بڑا ہٹ ہو گیا اور بڑے ان ہو گئے تھے اس وقت وہ مشرف کے دور میں تو یہ وہ اس قسم کے یہ مجھے لگتے ہیں لوگ جو عجیبو غریب ترکیبیں بتاتے رہتے ہیں اس طرح کر لیں گے تو اس طرح ہو جائے گا پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی وی کی فیس کیوں کیوں لے رہے ہیں آپ لوگوں سے اس کی کوئی ریزن ہے آج تک اس کو چیلنج نہیں کسی نے کیا اس کو چیلنج کیا جائے تو یہ ویسے اگر کوٹ میں لے کر جائے تو ختم ہو جائے گی کیونکہ اس کا کوئی تک نہیں بنتی اب میں پی ٹی وی دیکھنی رہا میں اس کا ٹی وی کا اور ریڈیو کا لیسنس ویسے نہیں ہے شہر و کندر لوگ ختم کر چکے ہیں کیبل کی فیس ادا کرتے ہیں کیبل کی فیس میں دے رہا ہوں اس کے بعد بے شمار ایسے دکانیں جہاں پر پی ٹی وی کا لوگ دیکھتے نہیں ہے ٹی وی تک موجود نہیں ہے آپ اس کو پیسے مجھ سے اور اگر آپ نے وہ اگزمٹ کرانے ہو اتنے لنگتی پر پروسس ہے کہ آپ کو ناکوں سے نکیلے نکلوا دیتے وہ پیسے اگزمٹ نہیں ہو سکتا دیں کیوں اس کے کس لیے دیں کہ پی ٹی وی کی فیس جو ہے وہ کس لیے گورنمنٹ اس کو ایک پورا چلا رہی اس کا رن کر رہی اس کے پیسے بھی پیے کر رہی اس کے بعد اس کے اوپر بھی خود Şimdi کس جانے ٹیک پیسے Essar اور بس چکلوں کے بعد بھی دے ہو جانے گدا اس کے پیسے کو پر بھی مجھے اس کے پیسے empire پ لیاد پیسے ان زیادے تکو لیے kalk اگر انہیں روک لیا جائے تو شاید یہ پی ٹی وی فیس کو لگانے اگر انکم جو ٹوٹل ہو رہی ہے بلوں سے پی ٹی وی کی اس کے اخراجات سے کہیں زیادہ ہے لیکن پتہ نہیں وہ کہاں جاتی ہے یہ بھی نہیں پتہ اس کا ساتھ آٹھ روپے کے نور روپے ہوتی ہے انکم اس کی صرف مہین پر مند پر پی ٹی وی فیس کہتا ہے پر یہ پی ٹی وی فیس کی خسارے کا سامنے اس کے باپ جو خسارے کا سامنے ہے وہ انکم ٹیکس بھی دے گا اس کے بعد پھر مزید خسارہ شروع ہو جائے گا اس کا اور وہ ٹائریکلی عوام پہ اثر انداز ہوگا یا میں یا آپ ٹیکس بھر رہے ہوں گے اس کے بعد افسران یہ ٹیکس جا بھی کدھر ہوگا اس کا بھی نہیں پتا ایک حد تو مقرر کر دی صرف اور صرف ازنے آپ کو چیلنج کرنے کے لیے لیکن اس چیلنج کے اندر اپنے آپ کو چیلنج کریے خدا رہا ٹیکس کلیکشن کو چیلنج کریے عوام وہ بڑے چیلنج ہے اور بڑے مسئلہ مسائل میں گھرے ہوئے اور مسئلہ مسائل کی بات کریں مزدوروں کے مسئلوں کے بات کرتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور مزدوروں کی فلاہ کے نام پر یہاں بڑے بڑے فراؤٹ ہو رہے ہیں بہت ساری ایسی ہیں جو کہ مزدوروں کے لیے کام کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں لیکن کرتی کچھ اور ہے یہاں کیا ہو رہا سوال صاحب نکہ یہ پاکستان بھرک کے اندر مزدوروں کی فلاہ و بحبود کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا ورکز ویل فر فنڈ اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ ہم نے کہا یہ کیا کہ مزدوروں کے اس تکلیف اس بات پر اس لیے ہوتے کہ یہ ادارہ سپیسیفک اس کا اوبجیکٹیو کے ساتھ قائم کیا گیا ہے اس نے صرف اور صرف مزدوروں کے بچوں اور مزدوروں کی فلاہ کے لیے مختلف منصوبے چلانے ہیں وہ تعلیم کیوں یا صحت کیوں لیکن اس کے اندر کچھ قدر سے چند سالوں کے دران کچھ ایسے افسران آئے ہیں اس کے اندر بڑے پیبانے پر بے ذابط کیوں یہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک کیس زیر سمات ہیں انکوائری مکمل ہو چکی ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کی جانب سے کچھ افسران جو ڈیپورٹیشن پر آئے بعد میں ابزور ہو گئے اللیگل پرموشن حاصل کی وہی سارے خرابی کی جڑ بن رہے ہیں اب اس کیس کے اندر ہوا یہ ہے کہ ڈی جی ایجوکیشن ہے عبدالحمیر جمانی صاحب جن کی اپنی اپوائنٹمنٹ کی تحقیقات ہو رہی ہیں ڈی جی ایجوکیشن ہے انہیں ایڈمنیسٹریشن کا کوئی ایکسپیننس نہیں ہے جبکہ ایڈمنیسٹریشن کا ڈی جی الگ موجود ہیں ان کی سربراہی میں ایک سکروٹنی کمیٹی قائم کی گئی ہے کہ ورکر ویلفیر فنڈ کے اندر جتنے افسران کام کرتے ہیں مزدوروں کی فلاحوبے بودھ تو ایک سائٹ پر رکھئے افسران کی فلاحوبے بودھ کے لیے بھی کچھ کام ہونا چاہیے مزدوروں کے پیسے سے انہوں اس کمیٹی نے اس کمیٹی کا کام یہ ہے کہ مختلف لوگ جو علاج مالجہ کرتے ہیں ان کے جو پھر آکے وہ کلیم اپنے جمع کرواتے ہیں اس کو سکروٹنائز کرنا ہے کہ اب واقعی پالیسی کے مطابق یہ لوگ ڈیزر کرتے ہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ کے یہ نہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ تو ایک طرف سہیل صاحب یہ کسیمیٹک ٹریٹمنٹ کی کدھر سے بات آگئی یعنی شکل و صورت تبدیل کرنی ہے زیادہ خوبصورت بنانا ہے وہ بھی مزدور کے پیسے میں تو ہوگا یہ کہاں کہ اکل مندی ہوئی یہ نہ صرف اکل مندی ہے یہ کسی پالیسی میں نہیں ہے یہ خلاف قانون ہے خلاف ضابطہ ہے یہی کام یہاں پہ ہوا ہے وہ کیسے ہوا ہے وہ ایک ان کے آفیسر ہیں جن کا نام ہے فیصل طارق صاحب ڈپٹی ڈریکٹر ہیں ان کو پیمیٹ کی گئی ہے انہوں نے جا کے شفا انٹرنیشنل ہسپیٹل سے راو صاحب آپ کو بتا ہے کتنا مہنگا علاج ہے وہاں کے اوپر کیا کروایا کیا ہے تبدیل کیا کروایا ہے ان بہتی شکل میں کیا پسند نہیں آرہا تھا یہ تو ان سے پوچھنا پڑے گا لیکن جو ہمیں لیٹر مصور ہوئے اس کے اندر یہ ہے کہ وہ کاسمیٹک ٹریٹمنٹ انہوں نے اپنا کروایا وہاں پر اور اس کے بعد انہوں نے کلیم اپنا جمع کروایا اور ڈی جی ایڈوکیشن کی سربراہی میں جو سکروٹنی کے میٹی بنی ہوئی چونکہ ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ لیول ہے ان کے دوست ہیں انہوں نے اپنا کیس وہاں پر پریزنٹ کیا اور اس کے میٹی نے خموشی کے ساتھ لاکھ روپے کے کلیم اپروف کر دیئے ان کو یہ رقم جاری ہو گئی سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کسی مزدور کا شیفہ انٹرنیشن ہسپیٹل کے اندر کسی مزدور یا اس اب کے بچے کا ٹریٹمنٹ کبھی یہ ادارہ نہیں کروائے گا اچھا افسران کی ٹریٹمنٹ چلیں گا ہو سکتی ہے میڈیکل کی اس کی ایک لیمیٹ ہے اور ڈیفرنٹ ہے جس طرح آپ ڈینٹیس کا آپ نہیں کروا سکتے سرکاری خزانے سے اس طرح کاسمیٹک ٹریٹمنٹ آپ نہیں کروا سکتے لیکن کروایا گیا ہے اسی طرح ایک اور افسر ہیں سعید ورحمان صاحب ڈیپٹی ڈریکٹر ہیں ان کے والے صاحب کا بھارت سے انہوں نے علاج کروایا کلیم آکروں نے یہاں پر سبمیٹ کیے ڈی جی ایڈوکیشن سربراہی کے سربراہی میں جو سکروٹنی کمیٹی ہے اس نے سارے کلیم اپروو کر دیئے لاکھ روپے ان کو بھی جاری کر دیئے اس کے علاوہ بھی اور بہت سے کیسز ہیں جو کہ اب تک یہ سکروٹنی کمیٹی منظور کر چکی ہے ان تمام لوگوں کو وہ پیسے دھڑا دھڑ جاری ہو رہے ہیں اب ان کے ایک افسر ہیں ریجنل ڈریکٹر ہیں وسیع مفضل وڑائی صاحب انہوں نے ایک ایفرٹ کی ہے انہوں نے پورے کیس کے لسٹ تیار کی ہے اور انہوں نے وزارتے اور سیز پاکستانی کو خط لکھا ہے سیکٹی کو اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے کے ساتھ مزدوروں کے لیے جو فنڈ قائم کیا گیا تھا اس کے اندر بھاری کرپشن ہو رہی ہے غلط طریقے سے علاج مولجے کے نام کیوں پر لاکھوں روپے جاری ہو رہے ہیں اس پریکٹس کو روکی چونکہ یہ وفاقی حکومت کی جاری کردہ پالیسی کی بھی خلاف ورزی ہے چلی میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں راو صاحب اگر کوئی بہت خوبصورت نہیں ہے بدصورت ہے تو اس کے اندر مزدوروں کا قصور ہے یا مزدوروں کے بچوں کا قصور ہے جن کو دو وقت کی روٹی نہیں مل رہی جو اگر باہر جاتے ہیں اور وہاں مسئلہ ہو جاتا ہے جس طرح سعودی عرب میں پچھلے دنے ہوا ان کے بچوں کو کی کفالت کرنے کو کئی حکومت کا شخص نہیں آتا وہ منسٹر صاحب نے سعودی عرب جانا تھا وہ سعودی عرب نہیں جاتے اس کے اندر مزدوروں کا کیا قصور ہوا اگر افسران کو کوئی بدصورت ہی لگتی ہے پتہ نہیں انہوں نے کس چیز کا حلاج کر رہا ہے ہم ناظر ہی لگا سکتے کہ شاید انہوں نے اپنے فیس لفٹنگ کروائی ہوگی شاید یا بالشاہ شفا میں بال تو نہیں لگتے میرے حال ہے بال لگوائے ہو میبی اس قسم یہ بھی کاسمیٹکس میں ہی آتا ہے سارا ابھی پتہ نہیں کس چیز کے لئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نا یہ حج کا بھی ہم نے ذکر کیا ہم مجبور اور غریب آدمی کا حق کھانے میں شیر ہو چکے ہماری اخلاقی اقدار کچھ ہوتی تھی کچھ ویلیوز ہوتی تھی کہ ہم اٹلیس یتیم مسکین غریب یا مجبور جو ہوتا تھا اس پہ کچھ ترس کھاتے تھے لوگ اس کو حق نہیں کھاتے تھے یہاں پہ تو یہ کہا تو یہ جاتا ہے حدیث ہے بلکہ کہ مزدور کو اس کی عجرت سینہ خوشک ہونے سے پہلے دے دی جائے جس طرح یہ کر رہی ہے تو اس کا خون خوشک کرنے کے چکر میں ہے خون بھی پی جانے کے چکر میں ہے بلکہ یہ مزدوروں کا حق جس طرح سے کھایا جا رہا ہے زکاة کے پیسے ہم کھاتے ہیں مزدور کے بی ای ایس پی کا ہم دیکھ لیں وہاں سکینڈل ہمارا ہے غریب آدمی ہمارے ہتھے چڑے سے ہی ہم بالکل اس کی ایسٹیسی پھیر کے رکھ دیتے ہیں اس سے ٹیکسوں کی صورت میں بھی جو ہتھے چڑ گیا اس کو نچوڑ دو جتنا نکالا جاتا ہے اس میں سے نکال لو تو یہ اللہ تعالیٰ کو خوف کرنا چاہیے ان کو خدا کی غزب سے ٹرنا چاہیے کہ اپنا جو حق بنتا ہے جو ان کو انٹائٹل نہیں ہے جس کا وہ ان کو ضرورت ہے وہ لینا چاہیے لیکن یہ کہ کاؤسمیٹکس کے لیے کر رہے ہیں آپ کل کو آپ بال لگوانے جائیں گے پھر آپ دانت لگوانے جائیں گے یہ ساری رسٹرکشنز ہیں اس کے مطابق اس کو ہونا چاہیے یہ مل جل کے یہ ساری جو بابو لوگ ہیں مل جل کے یہ نکالتے ہیں راستے اس میں سے اب پتہ نہیں بھارت میں جو علاج ہویا وہ اس میں کور بھی ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا اور وہاں سے بہت زیادہ کیسز ہیں وہاں پہ مختلی افسران نے ملی بھگت کر کے ہائرنگ کے حوالے سے بھی بڑے واپس کیا موجود ہے اس کے ساتھ افسوسناک بات یہ ہے کہ اسلام پہ گزشتے سال اسلامباد کی جو مزدوروں کے لیے جو بچوں کے لیے جو سلیبس تیار ہونا تھا جو بکس فراہم ہونی تھی کاپیاں فراہم ہونی تھی پیسے فرنڈز کے اجراعہ میں تاخیر ہونے کے وجہ سے بچوں کو پورا ایک سال زائع ہوا وہاں پر پیسے جاری لیکن یہاں پر لاکھوں روپے جس کے لیے آپ انٹائٹل نہیں ہیں جو فیڈل گورنمنٹ کی پولیسی کے منافی ہیں وہاں پر آپ دھر دھر پیسے جاری کریں یہاں چاہیے جو بھارت بھیجے گئے ہیں یہ پتہ بھی ہے کہ کوئی آرزہ ان کو لاحق بھی تھا یا نہیں تھا پتہ تھوڑی ہے کہ وہ صرف اور صرف دورہ کرنے کے لیے رفع کرا لیا جب دی جی ایڈوکیشن بیٹھ کے سو سکروٹنائز کرے گا نا وہ پھر ان چیزوں کو نہ تو چیک کرے گا اس کی انٹینشن سے پتہ چلتا ہے جس شخص ہی کوئی کپیسٹی نہیں ہے جس کا مطلقہ شعبہ نہیں ہے دی جی ایڈمن کو ایس طرح کے مختلف کورسز کروایا جاتے ہیں اس کو پالیسی کا پتہ ہوتا ہے وہ مختلف داروں کے ساتھ انٹائچ ہوتا ہے کہاں پہ کون شخص انٹائٹل ہے کون نہیں ہے اور جو بل سببیٹ کیے جارے ہیں ان کا وہ چیک کرنے کے اس کی اس کی یہ کپیسٹی ہوتی ہے کہ یہ درست بل ہیں کہ نہیں ڈی جی ایڈوکیشن ہے جس کا کام ایڈوکیشن ہے اس کے نیچے جو دیگر لوگ ہیں وہ بھی ایڈوکیشن کے ونک ہے وہ بیٹھ کے میڈیکل کے بلز کو اپروف کرتے ہیں اس کے بعد پھر پیسے جاری ہو رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمیں سندھ میں تھر جیسے علاقے نظر آتے ہیں پنجاب کے اندر قصور والے واقعات نظر آتے ہیں کے پی کے اور بلوچستان کے بھی ہم لوگوں کو حالات اسی طرح کی نظر آتے ہیں کیونکہ مزدور کے بچے اور مزدور کے لیے جو پیسہ ہوتا ہے وہ امیر کھا جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے ایسی والے کمروں کے اندر بیٹھ کر اس پہ کہکے بھی لگاتے ہیں کوئی پشے مانی نہیں ہوتی اگر ہوتی تو شاید اس طرح سے فنڈز کی طرف جاتے ہی نا بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد بات کریں گے کچھ بجلی کے حوالے سے جس نے عوام پر بجلیا گرانی شروع کی ہوئی ہیں لیکن کچھ صحیح ہونے کا نام نہیں لے رہی ایک بریک کی بات موسیقی 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 ناظرین نپرا کو لگام لگانے کی حکومت نے بڑی کوشش کی اور ریگولیٹری آثورٹیز کو ایڈمنیسٹریٹیو لی گورنمنٹ کے اندر بھی کیا لیکن وہ کام بھی نہ چل سکا آخر سیول سوسائیٹی عدلیہ موجود ہے لیکن کے ایلیکٹرک کو نپرا اب لگتا ہے لگام لگانے آئی ہے جس طریقے سے کے ایلیکٹرک نے کراچی والوں کے ناک میں دم کیا ہوا ہے لگتا ایسا ہے کہ یہ کام نا گزیر ہو چکا تھا سوہل صاحب یہ کراچی کے لوگ جو ہیں یہ تنگ آئے ہوئے ہیں سہری کے اندر لوڈ شیڈنگ افتاری میں لوڈ شیڈنگ جس ٹائم پر بولا تھا لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی اس ٹائم پر بھی لوڈ شیڈنگ اور کے ایلیکٹرک کہتی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں اپرا اب کیا تھا؟ یہ کہ ایک بڑی تبدیلی ہے کچھ چند روز کے دوران سپیشلی کی ایلیکٹرک اور کراچی کے اندر بجلی کے باترین بہران کے بعد گزشتہ آٹھ سے آٹھ سال سالوں کے بعد ہم بات کر رہے ہیں ہم سلسل دیکھ رہے تھے جب کراچی کے اندر کی ایلیکٹرک کے پارٹ کے اوپر کوئی بلڈر ہوتا تھا کوئی ویک پوائنٹ سامنے آتا تھا اور انہیں کوئی کاروائی ان کے خلاف ہوتی تھی جس طرح کراچی کے اندر اب بترین صورتحال ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے جہاں پر ریگولیٹر نے تین مرتبہ نوٹسز کیے کہ الیکٹرک تس سے مرس نہیں ہو جواب تب جمع کرانا داخل مناسب نہیں سمجھا چونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر نیپرا نے کوئی ایڈورس ایکشن لیا بھی سہی تو ہم کوٹ بھی جا کے سٹے حاصل کر لیں گے لیکن وہاں پر عدالتے ہائی کوٹ کی جانب سے ایک اچھا ایک فیصلہ چند روز قبل سامنے آیا کہ ہائی کوٹ سے کہ الیکٹرک نے ایک سٹے حاصل کر رکھا تھا کہ نیپرا ان کے خلاف کراچی کے اندر بجلی کے بہران اور بجلی کے لوڈ شیڈنگ اور بڑے ٹرپنگ کی کیسی سامنے آتے ہیں نیپرا کوئی کاروائی نہیں کر سکتا یہ کافیرسے سے پینڈنگ تھا اور نیپرا دو ہزار پندرہ کے اندر ایک بڑا ایک بڑا ایک وہاں جب ہیٹ ویوائی تھی بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا تھا بہت سے امواع ہوئی تھی نیپرا نے کاروائی کی اس کے پر بھی سٹے ہو گیا دو ہزار سولہ میں بجلی کا وہاں پر بہران آیا نیپرا نے کاروائی کی سٹے ہو گیا جرمانہ بھی ہوا کہ الیکٹرک کو جمع نہیں کرواتے تھے یعنی کہ کیا الیکٹرک پکڑائی نہیں دیتی تھی نیپرا کو پھر جب وہاں سے حسین ہائی کوٹ نے وہ حکم اتنا خارج کیا اور نیپرا کو اختیار دے دیا کہ نیپرا متلکہ ریگولیٹر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں کی الیکٹرک پرفارم نہ کرے کی الیکٹرک کے خلاف نیپرا کاروائی کرے گا اس کے بعد جو ماضی کے اندر کی الیکٹرک کو جرمانہ ہوا تھا دو کیسز کے اندر چاس چاس لاکھ روپے ہوا تھا وہ اب ایک کروڑ پر مجموعی طور کی اپر کی الیکٹرک نے بڑے عرصے کے بعد نیپرا میں جمع کروا دیئے اس کے بعد یہ شاید ان کے لئے ایک روپے میٹر نہ کرتا ہو ارب روپے کا بزنس کر رہے ہو جس طرح انہوں نے پیسہ کمایا ہے بڑا ان کے بعد پروفٹ بھی ہے لیکن اب یہ بات اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ الٹی میٹری ان کو ریگولیٹر کی اتھارٹی کو اب ایکسپٹ کرنا ہوگا اس کے ساتھ اب نیپرا نے بھی اپنے مسلس شروع کرنا شروع کر دی ہیں اور وہاں پر کچھ ورکنگ ہو رہی ہے کہ کیا الیکٹرک والے اپنا قبلہ درست کرنے کو تیار نہیں ہے اور جو بجلی وہاں پر دستیاب ہے چونکہ وفاقی حکومت کی جانے سے 650 میگا وارڈ دی جاری ہے نوری آباز سے بھی 100 میگا وارڈ فردر ایڈ ہو گیا تو اب صورتحال بہتر ہونے چیئے لیکن بہتر نہیں ہو پا رہے چونکہ کیا الیکٹرک والے اپنا انٹرسٹ لوس کر چکے ہیں وہ دن رات اپنی ساری جو ایفرٹ سرف کر رہے ہیں وہ اس چکر میں ہے کہ ان کی ٹرانزیکشن ہو جائے کسی طریقے سے شنگھائی الیکٹرک کے ساتھ وہ یہاں سے کوٹ کر کے چلے جائیں اس کے بعد شنگھائی الیکٹرک جانے نیپرا جانے وفاقی حکومت جانے اور کراچی کے عوام جانے لیکن نیپرا کی ٹیم چار اکنی ٹیم نے اپنا کام شروع کر دی ہے کراچی بھی انہوں نے ویزٹ کی ہے یہ الیکٹرک کا سارا ٹیکنیکل ڈیٹا بجلی کی پیدوار کا بجلی کی ترسیل کا اور بجلی کی تقسیم کا اور جتنے گھنٹوں کی ٹرپنگ ہو رہی ہے نیپرا کے ایک سٹینڈرز ہیں کہ اس سے زیادہ ٹرپنگ نہیں ہونی چاہیے اس کا انہوں نے اس کو کلیکٹ کرنا شروع کر دی ہے اور نیپرا کے کچھ لوگوں نے اس بات کی تزدیق کی ہے اس مرتبہ پانچ دس لاکھ یا پچاس لاکھ پہ جربانہ نہیں ہوگا بلکہ بڑی کاروائی ہوگی اگر جربانہ بھی ہوا تو دس کروڑ پہ تک جربانہ ہو سکتا ہے اور اگر کیا الیکٹرک نے آئندہ چند دنوں کے اندر صورتحال بہتر نہ بنائی تو کیا الیکٹرک کے اوپر ہم اپنا ایک پرائیویٹ سیکٹر سے ایڈمنسٹریٹر مقرر کریں گے پھر وہ کیا الیکٹرک اور کراچی کے اندر بجلی کی فراہمی کا اور تمام پاور پلانٹس کو پوری صلاحیت پر چلانے کا اختیار اس ایڈمنسٹریٹر کے پاس ہوگا یعنی کیا الیکٹرک کو راہے راست پلانے کی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں لیکن راو صاحب وہ تھوڑی دے پہلے سوہل صاحب فرما رہے تھے کہ پکڑائی نہیں دے رہی تھی کیا الیکٹرک کیسے دیتی پچھلی حکومت اس حکومت کے بڑے بڑے ناموں کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ کہ الیکٹرک کے ساتھ بڑے قریبی مراسن ہے ابھی بھی پکڑائی نہیں دے گی وہ جنہوں نے اس کو پرائیوٹائز گیا تو اس وقت وہ پورے اس کی سٹوریز چھپی تھی اس کے اوپر بقائدہ مجھے نہیں پتا کہ ان والد تھے یا نہیں تھے انور مجید صاحب کا نام تھا عاصل زرداری صاحب کا تھا یہ انہوں نے ڈیل کر کے سارا ابراج گروپ کو وہ دی گئی ہے پہلے انور مجید صاحب کا نام بھی لیا جا رہا تھا اس وقت مجھے نہیں پتا اس وقت تک درست ہے نہیں ہے لیکن اس وقت بہت اس کے بارے میں خبریں چلی جب ان کو دیا گیا تھا لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ان کے ساتھ جو کونٹیکٹ کیا گیا بنیادی طور کے اوپر اس کو کیوں نہیں ریوزٹ کیا جاتا یہ ذمہ داری ہے پرائیوٹائزیشن کمیشن کی ذمہ داری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جس کونٹیکٹ کے تحت ان کو یہ ایوارڈ کیا گیا یہ سارا کچھ اس کی پرائیوٹائزیشن کی گئی اس کی ایک ایک شک پہ عمل درامت کرانا یہ حکومت کی ذمہ داری تھی سب پیچھے ابراج گروپ ہے اور اس کے دبائی بیسٹ ہے اور پھر مراسی میں اس کے ساتھ تو گورنمنٹ تو اترا ہے دے 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 پھر یہ رونا دونا کس بات کرے گا نپرا کس چیز کی کاروائی کرے گا ایک روڑ دس کروڑ کا بھی کر دیتا ہے جو اس کی انکم ہے جو بلیں گا اس کی اونٹ میں کے اموں میں زیرے کے برابر یہ چیز ہے ایک دو دن کی بلیں ہوگی تین دن کی بلیں ہوئی ہے ایک دن کی بلیں ہوگی دس کروڑ اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے عام سارف وہ کسی بینک سے قرض لے کے آپ کو پی کر دے گے آپ کو بیٹھ کے ایک ایک شک دیکھنی چاہیے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں دیکھنے چاہیے اتنے عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں آپ نے اس کے انفرسٹرکچر پر کیا انویسمنٹ کی آپ نے اپنی کپیسٹی بڑھانے پر کیا انویسمنٹ کی آپ کی دی پیمنٹ جو ہیں جو گورنمنٹ کو پے کرنا ہے وہ بھی اس پر بھی ڈیفالٹ ہے ان کا اچھا خاصا اس کا بھی مسئلہ بنا ہوئا ہے پہنٹالیس طرف سے زائد جی پہنٹالیس طرف سے اس کا ہے اور نیپرا اللہ رحم کرے بھٹی صاحب آپ خوشکمان ہیں بڑے اکثر کہتے رہتے ہیں بڑے ایکٹیو ہو گئے اور مسئل دکھانے شروع کر دیا ہیں اب صاحب عوام کو عوام کی جیسے ہم کہتے ہیں عوام کو عوام نہیں دیئے ہی ہے انہوں نے اپنا سٹیمنا بنا لیا یا کوئی جم شم جا کے مسئل سے بنا لیا جو دکھانے شروع کر دی ہیں مجھے نہیں لگتا آج نہیں کل انہوں نے ایک ڈسین دیا ہے اس کے بڑے عرصے سے پہنڈنگ چلے آ رہی تھی کہ پن بجلی اور جو یہ وینڈ الیکٹرسٹی ہے اس کے اوپر فیول ٹیکس نہیں لگے گا جن کو اب جا کے پتا چلا ہے کہ اس میں فیول کی ضرورت نہیں ہوتی اور اب جا کے انہوں نے فیصلہ دیا ہے وہ کے الیکٹر کے اوپر کیا ہی گل کھلائیں گے یہ سب کے سامنے ہیں ایک آدھ کروڑ دو کروڑ دس کروڑ جتنا بھی فائن کردیں وہ وینڈ اور پانی کی پن بجلی کے اوپر جو فیول لاغت ہے کلیم کی تھی کمپنی نے کنزیومر پہ آج تک ایمپلیمنٹ انہوں نے نہیں ہونے دی وہ ڈسین تھا لیٹ ضرور ہوا انہوں نے اب ایشو کر دیا لیکن آج تک پن بجلی کی اور اس کے بعد وینڈ کی جو گورنمنٹ کے کمپنی نے کوشش کی کہ فیول لاغت مدھمی سارفین سے وصولی کی جائے اس کے اس زمرے میں ایمپلیمنٹیشن آپ کو جو بجلی مل رہی ہے آپ کو کیسے پتہ یہ پن بجلی ہے وینڈ الیکٹریسٹی ہے یا یہ فیول والی ہے فیول سرچائی تو آپ کو الگ رہا ہے چلیے یہ وہی کہتے ہیں نادانیوں پر نادانیاں کرے جا رہے ہیں اور ایک طرف ناہلیوں پر ناہلیاں کیے جا رہے ہیں اب کس کو کیسے روکیں لیکن روکی ایک چیز ہوئی ہے راولپنڈی اور اسلاموباد کے لوگوں کا پانی روکا ہوئے اور اسی حوالے سے ہمارا اگلا ٹوپک ہے بڑے عرصے سے بات ہو رہی ہے کبھی کسی ڈیم سے کبھی کسی ڈیم سے پاکستان کے ان دو شہروں کے لیے پانی کا بندوبست کر لیا جائے گا یہ تو تب کرنا چاہیے تھا رہو سال جس ٹائم پر ایک تو یہ شہر جب آباد ہو رہا تھا دوسرا یہ اس ٹائم سے باتے چلیے آ رہی ہیں کہ اس کا یہ میکنیزم ہوگا وہ میکنیزم ہوگا کوئی میکنیزم لاغو نہیں کیا جا سکرا اس بار ہم لوگوں نے گرمیوں کے اندر حالات یہ دیکھ لیے کہ لوگ بوند بوند کو ترسکے اب کیا کریں دیکھیں لوگ بہتری کی طرف جاتے ہیں جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے انسانی آبادی بڑھ رہی ہے علم بڑھ رہا ہے ان ساری چیزوں سے آپ ترقی کی طرف ہمیشہ جاتے ہیں ایٹی سیون سے میں اس پروفیشن میں ہوں اس سیزن میں مارچ کے سیزن میں میں ابھی بتا رہا ہوں ستمبر اکتوبر کے سیزن میں جا کے یا نومبر کے سیزن میں جا کے یہ انیس سو ستاسی سے یہ مسئلہ ہے نہ کوئی ریسورسز آپ نے بہتر کی ہے نہ آپ نے سپلائی بہتر کی اگر دس گھر بنتے ہیں تو آپ دو گھروں کی سپلائی بڑھا دیتے ہوں گے یہ کنٹینوزلی پچھلے ستائیس اٹھائیس تیس سال سے یہ اسی طرح سے چل رہا ہے آپ اخباروں میں ابھی دیکھیں گے پچھلے تیس سال کے اخبار نکال گے دیکھ لیں اس دنوں میں خبریں لگیں گے پانی کی قلت ہوگی پانی نہیں مل رہا شورٹیج ہے لیکن جو ایڈمنسٹریشن ہے جو باقی لوگ ہے تیس سالوں میں ان کے کان پہ جون تک نہیں دی گی شاید اس سے پہلے بھی یہی صورتی حال ہوتی ہو حالانکہ اس وقت جو زیر زمین پانی کی سطح تھی وہ بہت بہتر تھی ابھی بھی اتنی خراب نہیں ہے کہ آپ کے ٹو ویل کام نہ کر سکے لیکن میر صاحب جو ہے ان کو عوام کا تکلیف تب ہوگی اگر کبھی وہ عوام میں گئے ہوتے انہوں نے کبھی ووٹ لیا ہوتا عوام سے بزی آج کل راو صاحب دس کنال پر دہر بن رہے نہیں نہیں وہ جی آئی ٹ کے باہر سبھا شام ہاں پر آتے ہیں باہر ادھر انتظار میں وہ ذاتی خدمت کے نتیجے میں ان کو یہ سارا کچھ دیا گیا ہے کروانے کے بعد ان کو میر بنایا گیا بادشاہ نے حکم دیا ان کو میر بنانا ہے تو وہ پر طریقہ کارڈون لیتے ہیں لوگ بنانے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے جو ان کے خوش آمت درامت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے شخص ایسے توقع کرنا کہ وہ عوام کے مسائل کا ادراک کرے گا ان کو حل کرنے کی کوشش کرے گا یہ پوسیبل نہیں ہے ابھی ٹو ویل جتنے آپ کے اگر پرپرلی کام کرو آپ کو پانے کی شارٹی نہیں ہو سکتے اگر آپ ٹینکر مافیا کے ساتھ مل کے آپ کا عملہ جو ہے مسیپلیٹی کا وہ گڑھ بڑھ نہ کرے تب بھی لوگوں کو ریلیف مل سکتا ہے لیکن آپ کی پروریٹی نہیں ہے آپ تو اپنے بیٹھے ہوئے جی حضوری کے لیے جی آئی ٹی کے جیسے بھٹی صاحب نے کہا آپ اس کے باہر بیٹھے کہ کرسی پہ بیٹھ کے ٹوٹی وی پہ انتظار کر رہے ہیں کبھی عوام کے پاس بھی تھڑے پہ جا کے بیٹھے ان سے بھی پوچھیں ان کی کیا تکلیف ہے کس طرح سے مشکلات سے وہ گزرے رمضان شریف کے مہینے میں پانی کی شارٹیج ہے گرمیوں میں پانی کی شارٹیج ہے سین نواز صاحب کے لیے سکیورٹی موجود ہے پولیس موجود ہے دانیال صاحب طلال چودری باقی لوگ موجود ہیں میر اسلامباد کی سمجھ نہیں آتی وہاں پر پتہ نہیں کس چکر میں بیٹھ ہوئے ہیں وہ سکیورٹی کے لیے تھے نا کشامت کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا لوگ سوہل صاحب آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ میر صاحب تھانکیو پرائم منسٹر کے جگہ جگہ پر مینر لگائیں اسلامباد کے اندر یہ بات سمجھ آتی ہے میر کو کام کر رہے ہونا چاہیے کہ تھانکیو کے مینر لگا رہے ہونا چاہیے ایکزیکٹل یہ نہیں کہا بلکل ہی سمجھ نہیں آتی لیکن وہ پتہ نہیں ان کے مائنٹ در کھچے ہیں بلکہ انہیں تو فیئر فری ہوکے کام کرنا چاہیے کہ ان کی پارٹ اپنے لیڈرشپ کے ساتھ ان کے ذاتی ایک تعلقات ہیں ذات خدمات ہیں اور کئی سالوں سے خدمات ہیں اور مستقبل کے اندر بھی ان کے خدمات دینے ہیں انہیں تو کسی قسم کو خوف ہی نہیں ہونا چاہیے ہاں کیا کریں اسلامباد کی شہریوں کی خدمت کریں جو ان کو مینڈٹ ملا ہے بھرپور طریقے سے کام کریں جو یہاں کے مسائل ہیں ان کو حل کریں آپ کا تو وہاں پہ سیٹ پکی ہے نا آپ کی لیول تک پہنچا ہوا ہے راولپنڈی اسلامباد کے اندر بدترین صورتحال ہے ہر سال عبادی بڑھ رہی ہے اور راولپنڈی کے اندر مسئلہ زیادہ اس لیے بھی آیا چونکہ وہاں پر پنجاب حکومت کی جانب سے راولپنڈی شہر کے اندر نئی ٹویل کے بورنگ کے اوپر فابندی آئیت کر دی ہے جو پہلی سے بے شمار ٹویلز ہیں ان کے زیر زمین پانی کے سطح کم ہو چکی ہے ان کے اندر پانی کا وہ پریشر نہیں رہا وہاں پر جو چکلالا کینٹ بورڈ ہے اس ایریے کے اندر بہت سے مسائل کا لوگوں کو سامنا ہے اسلامباد کے ہم بات کر لیتے ہیں پچھلے دنوں جی فورٹین کے اندر مختلی لوگوں نے احتجاج کیے چھوٹے گروپس کے اندر اسلامباد کے بے شمار سیکٹر کے اندر چار سے چھ روزباد پانی کی سپلائی آتی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سیکٹر ہے وہاں پر وہ بڑا پوشٹ راکے کا سیکٹر ہے وہاں پر ایک ٹویل خراب ہوئی تین ہفتے ہو گئے ہیں اس کی موٹر جل گئی ہے اس کی موٹر کی ریوائنڈنگ کا کام دو دنوں کا ہے میکسیمم تین ہفتے ہو گئے ہیں ابھی تک اس کی موٹر ٹھیک نہیں ہوئی اور پانی کی سپلائی نہیں ہو رہی اس جگہ کے اوپر لوگوں کو اس لیے مسئلے کا سامنا پانی کو ڈیم پر موٹریں جلی پڑی ہیں جن لوگوں نے یہ مسائل حل کرنے ہیں جنہیں تکلیف پہنچے جنہوں نے یہ کام کروانے وہ سیڈی اے کیوں یا دیگر ادارے کو ان کے گھروں کے اوپر ایک ٹیلی فون کال کے اوپر فوراں وارٹر سپلائی پہنچ جاتی ہے انہیں کوئی مسئلے کا سامنا نہیں ہے مسئلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلامباد کے اندر تین سے پانچ لاکھ روپے کا اپنا بور نہیں کروا سکتے مسئلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو پانچ سے دس ہزار پہ کا ٹینکر افورڈ نہیں کر سکتے جن کے پاس کوئی سفارش نہیں ہے تو بری صورتحال شہری پانی کی بوند بوند کو ترس رہیں میر اسلامباد سے گزارش ہے کہ آپ کی قریبیلٹی آپ کی پارٹی کے اندر اہمیت کسی صورت کم نہیں ہوتی رمضان کا مہینہ ہے شہریوں کا کچھ خیال کیجئے جا کے ٹولیں آپ کی پینسر سے ستر ٹولیں خراب ہیں ان کو ٹھیک کروائیے پانی کا سپلائی کا نظام ٹھیک کر دیجئے رمضان کے اندر لوگوں کی دعائیں لیں آپ لوگوں کی بددعائیں نہ لیں رمضان میں محرم کا کربلا بنایا ہوا ہے اسلامباد کے اندر اور راولپنڈی کے اندر اسلامباد اور راولپنڈی کے پانی کے حتاب سے تو عوام کچھ اسی طرح نظر آتے ہیں کہ عمرہ دراز مام کے لائے تھے چار دن دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں کچھ اسی طرح کا انتظار لگتا ہے ابھی اسلامباد اور راولپنڈی کے حوام کے لیے اور باقی ہے اگلے ٹاپک پر چلتے ہیں اور بات کریں گے کرزے کی کرزہ لینے میں کوئی انتظار نہیں کرتا کرزہ لینے میں کوئی آسرہ نہیں کرتا فوری طور پر کرزہ لینے کی بات کرتے ہیں آپ کو یاد ہے سکوک بانڈ جاری ہوئے تھے اب حکومت پاکستان ٹریجری بل اور انویسٹمنٹ بانڈ جاری کرنے لگی ہے کرزے کے حصول کے لیے کرزہ کرزہ سن کے ہم پہ کرز کا کرزہ چڑھتا چلا جا رہے سوہل صاحب سمجھ نہیں آتی کہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے ایک لاکھ پچیس ہزار کے قریب کرزہ لے کے پیدا ہوتا جب سے گورمنٹ نے آئندہ مالی سال کے نئے ترقیہ بجٹ کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ پدنہ فیصد زائدہ میں رقم مختص کی بہت سے ترقیاتی کام ہوں گے اس وقت سے ہمارے لئے سرپرائز ہے کہ یہ رقم آئے گی کہاں سے آپ نے الیکشن مہین کے پر بھی بے شمار اناؤسمنٹ کرنی وہاں بھی پیسہ کرنی پیسہ آئے گا کہاں سے تو چند روز قبل ہم نے سٹوری کی تھی کہ چین سے ہم نے ایک رب ڈالر کرز لینے کا فیصلہ کیا تھا وفاقی کبینہ سے پیش کی منظوری بھی حاصل کر لی تھی اب حکومت نے اس کے باوجود ہمیں جو انٹرنلی ہمیں جن چیلنجز کا سامنا ہے بجٹ ڈیفیسٹ کی حوالے سے بھی ترقیاتی پروگرام کی حوالے سے بھی وہ پیسے بھی ہمیں چاہیے ٹائم بہت کم ہے ابھی آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور نہیں ہوا اور وزارت خزانہ کے ہدایت کے اوپر سٹیٹ بینک آفاکستان نے وفاقی حکومت کی مالی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے تین ہزار چھے سو پچاس ارب روپے تین ہزار چھے سو پچاس ارب روپے کا ملک کی بینکوں سے اور مختلف جو فنڈز اندر انویسٹمنٹ کرنے والے ادارے ہیں ان سے کرد لینے کا فیصلہ کی ہے سٹیٹ بینک آفاکستان کی جانب سے بازابتہ شیڈول جاری کیا گیا ہے سات جون کو پہلے ہی آکشن ہوگی یعنی کہ آئندہ مالی سال ابھی شروع نہیں ہوا جولائی کا اور جون جولائی اگست کے دوران اس تین عرصے کے دوران ہم نے مجموعی طور کے اوپر سٹیٹ بینک آفاکستان کو گورنمنٹ نے ہدایت کی ہے کہ تین ہزار چھسو پچاس ارپی کا کرز چاہیے اس کے لیے سات جون سے اغاز کیا جا رہا ہے اور کرنا کیا ہے تین ہزار چھسو پچاس ارپی کا کرز لے کے وزیر خزانہ ساگڈار صاحب فوری طور کے اوپر سات جون کو پہلی کرز کی کس منظور ہونی ہے تین سو ارب روپے کی اور آٹھ جون کو ہی ہم نے تین سو ارپی کا جو پہلے وزارت خزانہ نے کرز لیا تھا سکوک بانڈ کی مد میں وہ واپس کرنا ہے تو مجموعی طور کے پر جو یہ تین ہزار چھسو پچاس ارپی کا پلین ہے اس میں سے تین ہزار تیرہ ارب روپے وہ ہم نے جو موجودہ گورنمنٹ نے قدرشتہ ڈیٹھ سال کے دوران ملکی بینکوں اور مختلف اداروں سے کرز لیا تھا اس کو سود کے ساتھ ساڑھے چار فیصل سے پانچ فیصل تک ادائیگی کے ساتھ وہ کریں گے پیچھے بچیں گے تقیباً دو سو ساٹھ ارب روپے اس رقم کو بات یہ کی جاری ہے کہ جو گردشی کرزے کا ایک برڈن بنا ہوئے اور بہت سے مشکلات کا سامنا ہے پرائم میسٹر پہلے ہدایات دے چکے ہیں کہ اس کا آپ آرڈٹ کروائیے کہ ایکچل اس کی اماؤنٹ کتنی ہے اگلے بیس سے پچیس روز کے دوران وہ آرڈٹ ہو چکا ہوگا تھرڈ پارٹی ویلویشن ہو چکی ہوگی پلین یہ ہے کہ جو باقی رقم بچے گی دو سو باسٹھ ارب روپے اس میں سے کچھ رقم گردشی کرزے کے لیے سارا نہیں کچھ رقم گردشی کرزے کی ادائیگی کے لیے جاری کی جائے گی اور باقی جو رقم بچے گی اس کو اپنے بجٹ ڈیفیسٹ اور دیگر اخرجات کے لیے خرچ کیا جائے گا تو روان مالی سال بھی کرزوں کی ضد میں رہا آئندہ مالی سال کے اندر بھی بھاری کرز ہیں نہ صرف عالمی داروں سے ویرون ملک مختلف بینکوں سے مختلف ملکوں سے بلکہ ملکی بینکوں سے بھی سٹیٹ بینکوں پاکستان سے بھی ہزاروں اور اوپیکر کرز لینے کی پورا شیڈول تیاروں کے کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے کرزہ لے کر جو پیسہ لینے صاحب اللہ تعالیٰ اسے نظر بج سے بچائے کہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے راستے کے اندر غائب نہ ہو جائے اسی طریقے سے جس طرح کوئلہ صاحب آل آتے آتے غائب ہو گیا یہ دیکھیں اس میں سب سے بڑا جو انٹرسنگ چیز ہے وہ سٹیٹ بینک جو ریگولیٹر ہے جس کو یہ نوٹس لینا چاہیے کہ آپ کرزے کے لیمٹ کروز کر رہے ہیں جو اجازت ہے آپ کو اس سے آپ زیادہ نہیں جا سکتے وہ ہی کہہ رہا ہے کہ نہیں اور لے لیں آپ کو مسئلہ نہیں ادھر نوڑی چھاپنے ہیں اب نوڑ چھاپنے سے جو فراتے ذر پیدا ہوگی اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ عوام پہ آئے گا ایک تو یہ اس کا ایمپیکٹ ڈائیکٹ آئے گا دوسرا اتنا کرزہ جمع ہوگے اس کو ادائیگی کیسے ہوگی کسی نے سوچا آنے والی حکومت اگر میرا نہیں خیال ان کی حکومت ہوگی آنے والی جو بھی حکومت ہوگی اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب یہ کھڑا کر کے جا رہے ہیں ایک سو روپیا ایک دوست سے لے کر دوسرے دوست کو لے دیا پر دوسرے سے دیکھے پہلے کو دے دیا تو یہ کریں گے نا وہ تو آنے والا تو شاید سیریس لی لے اس معاملے کو اور یہ بڑا سیریس ایشو ہے بھی مسئلہ یہ کہ یہاں پہ جو یہ معاشی دانشور جو ہمارے ہیں عساق دار صاحب یہ تو چلے جائیں گے یہ شاید یہ ہے ادائبیا میں بھی چلے کہیں دور ہی چلے جائے میرا خیال ہے جو جس طرح سے صورتحال چل رہی ہے تو اس کے بعد بھگتنا تو عوام نہیں ہے بسکلی تو عوام پہ یہ بڑن آئے گا شرافیہ تو آپ کی ایک تکا ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہوتی پرنامہ کس کیا ہے بنیادی طور پہ وہ یہی ہے کہ آپ نے ٹیکس دیے بغیر رکم کمائی اور وہ باہر لے گئے غیر کانونی طریقے سے اسے کیا آپ اگر اس پہ ثابت کر دیں کہ یہ ٹیکس بھی پی کیا ہم نے ہماری جائز کمائی ہے چاہے یہاں ہوئی چاہے باہر ہوئی اس پہ ٹیکس دو پیبل تھا وہ بھی ہم نے دیا ہے اور ہم جائز کمائی سے ساری چیزیں یہ تو کوئی دینے کو تیار نہیں ہے تو یہ کرز کیسے اترے گا یہ بہت سیریس یشو ہے ہوگا کیا وہ کہیں گے پی ٹیکس پہ لگا دو ٹیکس یہ کاسمیٹکس پہ لگا دو یہ پروٹس پہ لگا دو بچوں کے دودھ پہ لگا دو ہر چیز پہ ٹیکس لگا کے آپ عوام کا خون نہیں چوڑتے رہیں گے اور ہوگا کچھ نہیں بجائے کہ آپ اپنا ٹیکس کا جو آپ کا سسٹم ہے جو آپ کا اوورال جو یہ بنائے ہوئے آپ نے یہ مردہ خانہ اف بی آر کی صورت میں ٹیکس کلیکشن کا اس کو زندہ کریں اس پہ جان ڈالے تو تھوڑا سا بہتر کرنے کی کوشش کریں ری فارم کریں اس کو ری سٹرکچر کریں کوئی نیا بلڈ ہی لے ہیں یہ صرف روز کلیٹیشن جب حکومت نے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کیا تھا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اور یہ کلیم کیا گیا تھا کہ ہم روہ مالی سال کے اندر وفاقی حکومت کا پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگرام کا حجم ایک ہزار عرب سے زائد ہے اس وقت ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ آپ انریلیسٹک ترقیاتی پلین کیوں بنا رہے ہیں پیسے آپ کے پاس ہے نہیں ادھر سے آپ نے بھاری مارکہ کیو پر آپ نے کرزے اٹھانے ہیں اربعہ ہزاروں اور وہ روپے کے اور یہاں پہ لگا کے آپ نے کہنا ہے دیکھیں ہم نے ترقیاتی کام کر دیئے تو ایسا آپ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھلانا چاہیے جب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کو ترقیاتی جو بجٹ ہے آئندہ مالی سال کا اس کندر اضافہ نہیں کرنا چاہیے تھا جتنی آپ کی آمدن ہے اس کندر آپ اپنے آپ کو کام کرنے چاہیے اور جہاں پر ہمارے اربعہ روپے زیاہ ہو رہے ہیں اس کو بچا آلیں تو شاید اس کرزوں کی لینے کی حد بجٹ میکنگ پروسس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا سیریسلی ان چیزوں کے لیے جاتا ہے کہاں بچت ہو سکتی ہے کہاں پیسہ لگانے سے آپ بہتر صورتحال پیدا کر سکتے ہیں ٹیکس ریونیور کلیکشن میں بہتر ہو سکتی ہے کونسے ڈیویلمنٹ پروجیکٹس آپ کو ری پے کر سکتے ہیں آپ تو خرچے کیے جا رہے ہیں ری پے کیا ہوگا آپ کو سے آپ مویٹروں بناتے ہیں اس پر سبشریز دیتے ہیں اربعہ روپے کی مزید خرچہ کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں ایک ایسا سیکٹر جس پر پیسہ لگایا ہے تو پیسہ ریٹرن ہوگا لیکن اس سیکٹر کے اوپر ایشیا کے بہت سارے ممالک میں پاکستان بہت پچھلی سفر کھڑا ہے اور اس کے اندر ملیجیا ہے انڈیا ہے بہت سارے ممالک ہے جو کہ ہم سے کئی زیادہ آئی ٹی کے شعبے میں انفرمیشن ٹکنالوجی کے شعبے میں انویسٹ کر رہے ہیں لیکن ہمارے ملک کے اندر جی ڈی بی کا بہت چھوٹا حصہ ہم اس پر خرچ کر رہے ہیں راو صاحب یہ وہ سیکٹر ہے جو کہ اب فیوچر اگر آپ اس کے اوپر انویسٹ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا فیوچر خود تاریخ کر رہے ہیں اپنا مستقبل خود تاریخ کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہمارے پھر حکمران پورے پورے انوالو لوں گے آئی ٹی کو یا سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی تو باتیں کی جاتی ہیں لیکن سوشل میڈیا پہ یا آئی ٹی کی فیلڈ میں انویسٹ کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں تیرا خیرہ ان کے دماغ میں یہ بات پھنس کے رہ گئی ہے کہ آئی ٹی کی وجہ سے سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے خلاف پرپگنڈا ہوتا ہے اور پنامہ لیگز بھی اسی وجہ سے آئی ہیں اور ٹویٹر پہ جو کچھ ہوتا ہے جو ہمیں سیاسی نقصان ہوتا ہے وہ اس کے ویسے ہوتا ہے شاہد اس لیے اس پہ انویسٹ کرنے کو تیار نہیں اور اربو ڈالر کی صورت میں وہ کمائی کر رہے ہیں اس وقت یہ ایک تکنالوجی دیکھ یہ آئی ٹی اور ٹیکنالوجی مارڈن ٹیکنالوجی کا بڑا اسسنشل بارڈ اور انسانی زندگی کا بہت لازمی حصہ بن چکے اس سے آپ فرار بھی نہیں حاصل کر سکتے اور ممکن بھی نہیں ہے اس کو اگر آپ اگنور کریں گے تو آپ اپنے ملک کے لیے اپنی فیوچر جنریشن کے لیے آپ اندھیرے کا راستہ منتخب کر رہے ہیں اس لیے یہ بہت اس کو پریوریٹی کے اوپر استعمال کر رہے ہیں پھر آپ کی جو گورننس کا پورا نظام ہے اس میں اگر یہ ڈیجیٹائزیشن آپ کر لیں اگر کمپیوٹرائزیشن کر لیں اس کو پروپر تیگر چلانے کی کوشش کریں تو بہت اس میں بہتری آ سکتی ہے کرپشن کو روکنے کے لیے بہت یہ چیزیں کام آ سکتی ہے ابھی حالی میں لہور میں انہوں نے جسٹس سسٹم جو ہے اس کے حوالے سے ایک لانچ کیا پروگرام سافٹ ویر اور سارا پروگرام جس میں آپ کو پتا جلتا ہے تاریخ کون سی ہے کب پڑے گی وکیل کو بھی پتا ہے کلائنٹ کو بھی پتا ہے جو جواب دینے والا اس کو بھی پتا ہے تاکہ ٹائم لی اس کی ہیرنگ ہو سکے اور اس میں کوئی لیتو لال سے لوگ کام نہ لے سکے اس طرح ان چیزوں سے بہت بہتری ہو سکتی ہے بہت سی آپ چیزوں کو بری چیزوں کو روک سکتے ہیں اچھی چیزوں کو آگے لے سکتے ہیں آپ کے جو نظام پروپر سٹیبلش کر لے گر آپ سسٹم کسی بھی دارے کے اندر اس میں ہر چیز سے آپ کے سیلری کے سٹکچر سے لے کے آپ کی حاضری کے سٹکچر سے لے کے آپ کے افیشنسی پرفارمنس دیکھنے تک آپ کی سیل پرچیز کی اندر جو چیزیں ہیں اس کو دیکھنے تک جیسے انہوں نے کسٹم کو انٹرنیشنی لنک کیا ہوا ہے اگر آپ کو اور انوائسنگ کرتے پتا چل جاتا ہے انڈرنوائسنگ کرتے پتا چل جاتا ہے کسٹم ڈیوٹی آپ پروپر لی اس کی وجہ سے لے سکتے ہیں وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے تو ہرہ پھری کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں سویل صاحب یہ وہ ملک ہے جہاں آرفہ کرین جیسی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں یہ وہ ملک ہے جہاں تین سے چار سال کے بچے پانچ سال کے بچے بھی جو میکروسوفٹ آفیس ایکسپرٹ سرٹیفائیڈ بنتے ہیں بل سے جا کر ملتے ہیں بہت ایسی مطلب it's a sort of country جہاں ٹیلنٹ بے شمار ہے یہاں آئی ٹی کے ماسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمارے یہاں آئی ٹی میں انویسٹمنٹ کا یہ حال دیکھی ہے کہ چلیے اگر آپ ایکسپورٹ بہت زیادہ چیزیں نہیں کر پا رہے فیزیکل چیزیں نہیں کر پا رہے تو آپ سرویسز سیکٹر تو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں باہر کے ممالک پاکستان میں انڈیا میں فلپینز میں وہ چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں آئی ٹی کا سپورٹ ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ ابھی ہم فراہم کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمارا پروپر انفرسٹرکچر نہیں انیقہ ہمارا انفرسٹرکچر کیوں نہیں ہے اس کے کچھ وجوہات ہیں مجھے کافی عرصہ وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی کے امور کو رپورٹ کرنے کا موقع بھی ملا میں آپ کو آج یہ چیلنج کرے گے بتا رہا ہوں بہت سے لوگوں کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں دنیا کی جتنی ٹاپ کی آئی ٹی کی کمپنیاں ہیں آپ کسی کا جا کے باہر ڈیٹا حاصل کیجئے ہر کمپنی کے اندر آپ کو بیشتر پاکستانی آئی ٹی ایکسپورٹس ملیں گے بلکہ اور پاکستان سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور بہت کم ایسے نوجوانے جو پاکستانی ہے باہر سے جا کے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور پھر وہ کمپنیوں میں کام کرے بیشتر کی بیشتر نے تعلیم بھی پاکستان سے حاصل کیے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے سٹوڈنٹس کے اندر رجحان بھی تھا ان کے اندر ٹیلنٹ بھی تھا اور وہ اس جگہ پہ پہنچیں جہاں پہنے پہنچنا چاہے تھے لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس سیکٹر کو پرموٹ کرنے کے لیے وزارتی انفرمیشن ٹیکنالوجی نے اور یہ وفاقی حکومت نے ایک ادارہ قائم کیا تھا پاکستان سوفٹ ویر ایکسپورٹ بورڈ اس کے اندر شروع سے پولٹیکل بیسز کے اوپر وہاں پر اپوائنٹسمنٹ کی گئی وہاں پر مختلف کمپنیوں کے لیے پاکستان کے اندر بہت سے انسینٹیز بھی موجود ہیں لیکن بدقسمتی سے پی اے سی بی کا اور وزارتی آئی ٹی کا ماضی کے اندر جو مؤثر رول ہونا چاہیے تھا وہ نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان اربوں ڈالر کے ریونیو سے محروم ہو رہے ہیں جنوبی ایشیہ کے اندر آٹھوے نمبر کے اوپر پاکستان کا شمار ہو رہے ہیں افسوس کے ساتھ فلپین کے بعد بھی پاکستان کے بعد بھی نمبر آتا ہے بہت آسان ہے کچھ کمپنییں جو اب بہتر طریقے سے کام بھی کر رہے ہیں وہ بھی ایک اور کام میں ملویس ہیں وہ یہاں پر بیٹھ کے کام کرتی ہیں ریونیو پاکستان واپس لے کے نہیں آ رہے ہیں ان کو آپ پروپر ریگولیٹ کریں اور یہاں پر جو ٹیلنٹ ہے اس کے مطابق جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں انہیں فسیلیٹیٹ کیجئے ہم بڑا خطیر رقم کما کے لاسکتے ہیں پاکستان کے لئے لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم یہاں سے چیزیں ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں بہت ساری وجوہات کی وجہ سے بجلی نہیں ہے گیس کا مسئلہ ہے تو اٹلیسٹ ہم سرویسز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اگر اس سیکٹر کی طرف دہان دیا جائے تو پاکستان کا یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ جس کو ہم کہتے ہیں یا پھر پاکستان کا خسارہ بجٹری خسارہ اس کو پر کرنے کے اندر یہ بہت بڑی ایک اوپن چینل ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں ہمارے آج کے شو سے اتنے ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا با خبر سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے گا have a nice weekend اللہ حافظ